بسم اللہ الرحمن الرحیم یونٹ فورتین پریزن ڈیفنیٹ ٹینس آج کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ پریزن ڈیفنیٹ ٹینس کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم پریزن ڈیفنیٹ ٹینس کو استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات میں بتانا قسم کروں گا کہ سٹوڈنس یہ سمجھتے ہیں کہ پریزن ڈیفنیٹ ٹینس پریزن کو ظاہر کرتا ہے سب سے بڑا مسئلہ سٹوڈنس کے ساتھ یہ ہے کہ ان کو ٹینس کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ٹینس ہیں کیا اور ایک جو علمیہ ہمارے یہاں کے تعلیم نظام کا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اردو میں جو جملے ختم ہوتے ہیں جس چیز پر ختم ہو رہے ہیں ان سے ہم سمجھنی کوشش کرتے ہیں کہ ٹینس کیا ہیں یہ چیز انتہائی غلط ہے مثال کہ تو پہ سٹوڈنس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ تا ہے تی ہے یا تی ہے پہ جو جملہ ختم ہوتا ہے اردو کا وہ پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس سے تعلیم رکھتا ہے یہ بات ہمیشہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ انگریزی ایک الگ زبان ہے اور اردو ایک الگ زبان ہے انگریزی یعنی کہ اردو کی بنیاد پر انگریزی کو مکمل طور پر سمجھا نہیں جا سکتا یہ تا ہے تی ہے اور تی ہے کہ جو طریقہ کار ہے یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی گھٹیا قسم کا طریقہ ہے جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں یا جو ٹیچرز اس کو سکھاتے ہیں یا جو سٹوڈنٹس اس طریقے کو فالو کرتے ہیں وہ ایک حد تک ان کے جملے صحیح ہو سکتے ہیں ایک حد تک ان کی جو انگلیش ہے وہ صحیح ہوگی پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس کے حساب سے لیکن جب وہ آگے بڑھیں گے جب وہ ڈائریک انڈ ڈائریک کریں گے جب وہ کنڈیشنل سینڈنس کریں گے جس کے لئے پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس آتا ہے تو ان کے جملے وہ لازمی طور پر غلط ہوں گے تو برائم حیبانی اردو سے انگلیشن نہ کیا کریں انگلیشن کو انگلیشن کے اندر ہی سمجھنے کی کوشش کریں پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس جو ہے وہ مختلف اوقات کو ظاہر کرتا ہے پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس کے مختلف استعمال ہیں کسی بھی ٹینس کو سمجھنے کے سب سے پہلے اس کا استعمال سمجھنا ضروری ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس جو ہے وہ ماضی کو بھی ظاہر کرتا ہے بعض اوقات اور پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس جو مستقبل کو بھی ظاہر کرتا ہے اور پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس جو پریزنڈ ٹائم کو بھی ظاہر کرتا ہے آج ہم جو پریزنڈ ڈیفنیٹ ٹینس کا استعمال سیکھ رہے ہیں اس یونٹ ٹورٹین کے اندر اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ present definite tense کا ہم استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں عام روٹین بتانے کے لیے یعنی کہ daily life action اور habitual actions یعنی کہ جو ہماری عادتیں ہیں جو ہمارے عام روٹین ہیں جو کام ہم عام طور پر کرتے ہیں وہ بتانے کے لیے ہم present definite tense استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جب کبھی بھی آپ اپنی daily life action یا اپنا habitual action آپ بتانا چاہیں گے تو آپ present definite tense کا استعمال کریں گے observe کیجئے sentence number one کو I wake up at seven in the morning یعنی کہ میں صبح سات بجے اٹھتا ہوں اس جملے میں کہ میں صبح سات بجے اٹھتا ہوں یہ جملہ آپ کی روز مرہ زندگی سے اس کا تعلق ہے یعنی کہ daily life action سے تعلق رکھتا ہے تو present definite tense daily life action بھی ظاہر کرتا ہے اور دوسرا جملہ دیکھئے I visit my uncle twice a week میں اپنے انکل سے جو ہے وہ ہفتے میں دو دفعہ ملتا ہوں یہ جملہ جو ہے وہ daily life action نہیں ہے یہ ہر روز نہیں ملتے آپ ہفتے میں کتی دفعہ ملتے ہیں دو دفعہ تو یہ جملہ جو ہے وہ habitual action کہلایا تو present definite tense جو ہے وہ daily life action بھی ظاہر کرتا ہے اور present definite tense جو ہے وہ habitual action بھی ظاہر کرتا ہے اب ان دونوں جملوں میں آپ یہ دیکھئے کہ I wake up at 7 in the morning میں صبح سات بجے اٹھتا ہوں اور I visit my uncle twice a week میں اپنے انکل سے ہفتے میں دو دفعہ ملتا ہوں یہ دونوں کے دونوں جو جملے ہیں یہ کوئی time کوئی وقت ظاہر نہیں کر رہے جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں اپنے انکل سے ہفتے میں دو دفعہ ملتا ہوں یا میں صبح سات بجے اٹھتا ہوں تو آپ کس وقت کی بات کر رہے ہیں آپ کس دن کی بات کر رہے ہیں کیا آپ کل کی بات کر رہے ہیں یا کیا آپ آج کی بات کر رہے ہیں یا آپ آنے والے کل کی بات کر رہے ہیں بالکل بھی نہیں آپ نہ تو کل کی بات کر رہے ہیں جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ بھائی میں صبح سات بجے اٹھتا ہوں تو آپ نہ تو کل کی بات کر رہے ہیں آپ نہ آج کی بات کر رہے ہیں اور نہ ہی آپ آنے والے کل کی بات کر رہے ہیں بلکہ آپ ہر وقت کی بات کر رہے ہیں کہ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی عادت ہے آپ آج کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ کل کی بات نہیں کر رہے ہیں اور آپ نہ آنے والے کل کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس جملے کے اندر ہر وقت کی بات کر رہے ہیں کہ یہ بات یعنی کہ میں صبح سات بجے اٹھتا ہوں یہ بات ماضی میں بھی ایسی تھی حال میں بھی ایسی ہے اور بہت ممکن ہے کہ یہ مستقبل میں بھی ایسی ہی رہے گی تو یہاں پر آپ کو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ان دونوں جملوں کے اندر present definite tense کا تعلق کسی بھی وقت سے نہیں ہے یعنی کہ present definite tense کوئی بھی وقت ظاہر نہیں کر رہا بلکہ اصل میں وہ تمام اوقات کو ظاہر کر رہا ہے past present اور future سب کو اب ہم نظر ڈالتے ہیں structure پر تو آج ہم صرف present definite tense کا affirmative structure سیکھیں گے تو affirmative structure یعنی کہ جو جملے ہاں میں ہوتے ہیں یعنی کہ positive جو جملے ہوتے ہیں تو subject plus verbs first form and then object یعنی کہ پہلے subject ہے پھر verb کی first form آئے گی اور اس کے بعد object یہ بات بتاتا چلوں یہاں پہ کہ جو structure ہوتا ہے آپ کو present definite tense یا کوئی بھی tense نہیں سمجھا سکتا یہ آپ کو صرف جملہ بنانے میں مدد دیتا ہے کسی بھی tense کا جو structure ہوتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کو جملہ بنانے میں مدد دے گا اس کا استعمال آپ کو سمجھنے کے لئے اس tense کو سمجھنا پڑے گا تو یہاں پر ابھی ہم structure دیکھ رہے ہیں ایک note آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ add as or yes with verbs first form in case of third person singular یعنی subject پر subject کی جگہ پر اگر third person singular ہو third person singular ہو تو آپ کو لازمی طور پر verb کی first form کے ساتھ as یا yes add کرنا پڑے گا یہ rules صرف اور صرف third person singular کے لئے ہیں آپ اس سے پچھلے unit کے اندر جو پچھلے unit آپ کر چکے ہیں اس کے اندر آپ first person second person اور third person جو ہے بقادہ کر چکے ہیں اس لئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگا کہ third person singular کیا ہے so third person singular اگر subject کی جگہ پر ہو تو verb کی first form کے ساتھ as اور yes add کر جاتا ہے اور اگر کوئی اور سا person ہو یعنی first person ہو یا second person ہو اور یہاں تک اگر third person plural بھی ہو تو آپ verb کی first form کے ساتھ as اور yes کا اضافہ نہیں کریں گے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے as اور yes کا اضافہ صرف اور سے third person singular کی صورت میں ہی ہوگا یہ دو جملے ہم observe کرتے ہیں i eat two eggs everyday تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ i eat two eggs everyday کے اندر ہم نے eat کے ساتھ as اور yes کا اضافہ نہیں کیا کیونکہ i جو ہے وہ first person singular ہے لیکن جو sentence b ہے یعنی کہ اس میں دیکھیں he eats two eggs everyday تو یہاں پر آپ کو third person singular ہے subject کیا ہے he تو he eats two eggs everyday یہاں پر آپ نے eat کے ساتھ کیا ہے as کا اضافہ کیا ہے کیونکہ جب آپ پر third person singular ہوگا تو آپ کو لازمی طور پر verb کے ساتھ as as کا اضافہ کرنا پڑے گا اب سوال یہاں پر یہ اُبھرتا ہے کہ کہاں پر کس verb کے ساتھ as لگائیں اور کس verb کے ساتھ as لگائیں یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ جب آپ کے پاس subject میں present definite tense کے اندر جب subject کی جگہ پر آپ کے پاس third person singular ہو تو آپ کو as اور as ایٹ کرنا ہے لیکن اب سوال یہ ہے کہ کہاں پر as لگائیں اور کہاں پر as عام جو rule ہے وہ کیا ہے کہ آپ عام طور پر جو عام جو rule ہے جو عام قائدہ ہے وہ یہ کہ آپ verb کے ساتھ as لگائیں اگر آپ کے پاس subject پر third person singular ہے مثال کے طور پر he drinks two cups of coffee everyday تو he third person singular ہے اور drink کے ساتھ ہم نے کیا لگا دیا as یعنی عام جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ آپ as کا اضافہ کر دیں verb کے ساتھ لیکن اگر کوئی verb ختم ہوتا ہے اس کا ختم کس پر ہوتا ہے sh ch s o یا x پر تو آپ s کا اضافہ نہیں کریں گے بلکہ آپ es کا اضافہ کریں گے مثال کے طور پر teach he teaches تو he teach نہیں ہوگا he teaches ہوگا آپ یہاں پر s نہیں لگا سکتے آپ کو یہاں پر لازمی طور پر es لگانا پڑے گا وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ جو teach ہے verb یہ ch پر ختم ہو رہا ہے اور قائدے کے طور پر قائدے کو follow کرتے ہوئے جو verb ch پر ختم ہوتا ہے اور اگر آپ کو بسر پرسن سنگلر ہو تو آپ ch کے ساتھ es کا اضافہ کریں گے یعنی کہ ایسے verb کے ساتھ جو ch پر ختم ہوتا ہے آپ اس کے آگے es لگائیں گے اس کے آگے آپ s نہیں لگائیں گے کچھ verbs ایسے ہوتے ہیں جو کہ y پر ختم ہوتے ہیں تو ان کا ایک الگ قائدہ ہے ہم اس قائدے کو دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جو vowel پلس y پر ختم ہوتا مثال کے طور پر play تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ play جو ہے وہ vowel پلس y پر ختم ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم صرف اور صرف es کا اضافہ کریں گے کہ اگر کوئی verb vowel پلس y پر ختم ہوگا مثال کے طور پر play تو he plays آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے play کے آگے صرف es کا اضافہ کیا ہے ہم نے es نہیں لگایا اور اگر کوئی verb consonant plus y پر ختم ہو رہا ہے مثال کے طور پر fly تو اب آپ کیا کریں گے کہ fly y کو i میں چینج کر دیں گے اور اس کے بعد es لگائیں گے مثال کے طور پر he flies a kite تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fly جو ہے وہ y پر ختم ہو رہا تھا اور y سے پہلے l ہے جو کہ consonant ہے تو آپ نے y کو کس میں چینج کر دیا i کے اندر اس کے بعد آپ نے اضافہ کیا es یہ اصول ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ es اور es کا اضافہ صرف اور صرف third person singulars کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہوتا